دیکھو بیٹا اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ کتنے اور زیرو رہتے ہیں چیتے ہیں شیر ہیں بیل ہیں جانب کتے ہیں بلیاں ہیں کتنے اور سمندروں میں پتہ نہیں کیا کیا مخلوق رہتی ہے آپ حیران ہوں گے کہ ان کا پرابلم ہارٹ اٹیک نہیں ہے ان کا پرابلم ڈیابیٹیز بھی نہیں ہے اور وہ جانور جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں جو گھر میں ڈومیسٹک ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں جو باہر والے ہوتے ہیں ان کی تو ویکسین بھی نہیں ہوتی اگر کوئی خدا نہ خاصتہ بڑی کوئی وائرل ڈیزیز کچھ اس طرح کی چیز آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے جو افتاد کے طور پر ادروائز آپ نے کبھی اوبیسٹی دیکھی ہے دنیا کی سب سے بڑا پرابلم اوبیسٹی ہے مٹاپا ہے لیکن جانوروں میں تو آپ نے اوبیسٹی نام کوئی بیماری نہیں دیکھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور جو ہیں وہ اپنی زندگی کو فطری طریقے سے گزارتے ہیں جس میں ایک بات ہے کھانا پینا دوسری بات یہ ہے کہ ان کا سونے جاگنے کا پیٹرم اور تیسرا ان کی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سٹریس فری ہونا اور چوتھا یہ ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہر وہ کام جو خود کر سکتے ہیں بڑی سمپل سی بات لگ اور یہ چاروں چیزیں ہیں وہ انسان نہیں کر رہا انسان کا کھانا پینا غلط ہے وہ بہت زیادہ کھاتا ہے بہت غلط کھاتا ہے بہت غلط طریقے سے کھاتا ہے بہت غلط وقت پر کھاتا ہے جانور زیادہ نہیں کھاتا غلط طریقے سے نہیں کھاتا غلط ٹائم پر نہیں کھاتا ٹھیک ہے نا آپ کبھی بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی جانور ہوں کبھی آپ یاد دہاتی آپ کا تعلق ہو آپ کی بکری نے بھوک لگی آپ تو وہ کھائے گی پتے یا وہ جب اس کا پیٹ بھر جائے گا نا تو آپ اس کو ایک تن کا بھی ایکسٹرا نہیں دے سکتے لیکن انسان کا پیٹ بھرا بھی ہوگا نا وہ پھر بھی کہے گا کہ لیا پلیٹ ایک کڑائی گوشت اور تو ایک پلیٹ لے کے آؤ دو کفتے اور تو لے کے آنا تو یہ ہے کہ ہم ہمارا کھانا پینا جو ہے وہ بہت ہی اب اتنی چھوٹی سی وقت میں ہم بہت تفصیل تو نہیں بتا سکتے لیکن مختصر یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قدرتی طور پر موجود ہے اور اس کو مصنوعی طریقے سے ہم بیک یا کک یا نہیں کرتے تو وہ والی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں کھانے جائیں یعنی کیا یعنی جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں جو قدرتی ہیں سبزیاں ہیں دالے ہیں اتوال چیزیں ہیں اچھا اور ان کو ہم مصنوعی طریقے سے نہیں بناتے پلانٹس میں نہیں بناتے ان کو بہت ہائیوی ٹیمپریچر کے اوپر نہیں کرتے اس کو گھی میں بہت زیادہ نہیں تلتے لیکن ہمارا ہر وہ کھانا جو کہ زمین سے نکلتا ہے بورچی کھانے میں کم سے کم جاتا ہے اور اس میں ملاوٹ کم سے کم ہوتی ہے اور ہمارے دوست ہیں سلوان عاصف صدیقی صاحب کہتے ہیں ایک اور چوتھی شرط جس کا اشتہار کبھی آپ کو ٹی وی پر نظر نہیں آیا وہ صحیح کھانا ہے بڑی بڑی کمپری ہیں دیکھیں نا کبھی آپ نے دیکھا ہے گو بی کا اشتہار آیا ہے کبھی تماتر کا اشتہار آیا ہے کبھی ہاں ٹومیٹو کیچپ کا اشتہار آتا ہے اس لیے کہ وہ مسنوعی ہے آلو کا کبھی اشتہار نہیں آئے گا چپس کا اشتہار آئے گا تو جس چیز کا اشتہار آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی گڑڑڑ ہے تو ایک تو ہمارا کھانا ٹھیک نہیں ہے پھر دوسری بات یہ کہ جو چیزیں ہم خود کر سکتے ہیں وہ ہم خود نہیں کرتے ہیں جہاں پیدل جایا جا سکتا ہے ہم وہاں بھی کار کے اوپر جائیں گے تو ہم اپنے جسم کو استعمال نہیں کرتے اس کی مشکت میں اپنے جسم کو لے کے نہیں آتے تیسرا پھر یہ اس موڈرن اس میں خاص طور پر یہ موبائل وغیرہ کہانے کی وجہ سے ہمارا سلیپ کا پیٹرن بہت بری طرح ڈسٹرگ ہوا ہوا ہے اور چوتھا یہ کہ جانوروں کو میں نے کہا تھا کہ جانوروں کو سروائیول سل کے لحاظ سے تو سٹریس ہوتا ہوگا ایک بکری ہرن کے اوپر ایک شیئر حملہ کرے گا تو وہ اس وقت ایک سروائیول کا ایشو ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک سٹریس والا فائٹ فلائٹ کا موڈ آئے گا ادر وائز اس کو نہ کوئی فینانشل فکر ہوگا نہ اس کو کوئی اپنی ریپیٹیشن کا فکر ہوگا نہ اس نے کوئی الیکشن لڑنا ہے اس کا بھی کوئی فکر نہیں ہوگا اس کو بچوں کو ڈاکٹر بنانے کا بھی کوئی فکر نہیں ہے تو جو تھا ہمارے کوئی سٹریس ہے اور بہت سارے سٹریس ہم نے خود پالے ہوئے ہیں وہ اس لیے برینڈ کانشنس ہونے کی وجہ سے زندگی کے سادہ نہ ہونے کی وجہ سے انیسیسری کامپیٹیشن کے ہونے کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے سٹریس ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری بیواریوں کا باعث ہیں تو لہذا اگر آپ کی سوال کو میں ایک باٹم لائن ایک دو فکروں میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم صاف ستھرا کھانا پینا شروع کر دیں مشکتی زندگی گزاریں ایکسرسائز والی مشکت والی زندگی جو کام خود کر سکتے ہیں وہ خود کریں سیڑھیاں ہیں تو سیڑھیوں سے چڑھیں لفٹ کی بجائے ٹھیک ہے جہاں آپ نے چار پانچھے کلومیٹر تک کہیں دفتر میں جانا ہے تو سائیکل پہ جائیں بنسبت کار کے ایک کلومیٹر تک ہے تو پیدل جائیں اپنا کام خود کریں ملازموں پر ڈپینڈنس ہماری نہ ہو ٹھیک ہے نا اپنا کام خود کریں اور نیند کا پیٹرن بہتر کریں اور حد تل امکان لڑائی چھگڑے فساد ایسی چیزیں جو سٹریس کرتی ہیں اس کو کریں تو بہت ساری بیماریوں کا صدباب ہو جاتا ہے